اسلام علیکم آر کے گلوبل سے عباس خان لاشاری آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور آج میں آپ کے پاس انفرمیشن لے کر آیا ہوں یہ انفرمیشن ہے رشیا اور بیلاروس کے ویزا کے حوالہ سے لیکن میں اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ذرا سکرین کی طرف دیکھیں یہ میری ویڈیو ہے اس پہ ویوز ہیں پانچ ہزار تین سو اکاون اور اس پہ لائک ہیں ایک سو تیرہ اور اسی طرح یہ میری ایک ویڈیو ہے اس پہ ویوز ہیں ایک ہزار تین سو سنتالیس اور اس پہ لائک ہیں صرف چالیس گزارش یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ویڈیو تیار کروں اس کا کونٹینٹ اچھے سے اچھا بناوں تو آپ اس میں کسی قسم کی ہی چاہت نہ محسوس کیا کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اپنے کونٹینٹ پر محنت کر رہا ہوں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کہنے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے وہ بھی کر دیا کریں بہت شکریہ رشیہ نے ایک ٹریٹی سائن کی ہے بیلاروس کے ساتھ اور اس سے پہلے یہ والی جو چیز تھی یہ بڑی ہی الجن والی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار انیس میں میں جب رشیہ گیا ہوں تو رشیہ کا ویزا لینے سے پہلے میں بیلاروس امبیسی میں جب گیا تو بیلاروس امبیسی میں ویزا آفیسر نے مجھے یہ کہا کہ ہم ایک علیدہ آزاد ملک ہیں تو آپ کو علیدہ سے ویزا لینا پڑے گا لیکن اس کے باوجود کچھ بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ رشیہ ویزا پہ جا سکتے ہیں اور میں بیلاروس چلا بھی گیا اور وہ کہانی آپ کو یقینا پتا ہوگی اگر نہیں پتا تو ڈسکرپشن میں میرا آپ بیلاروس والا ویلوگ جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پھر کیا ہوا تو خیر اس کے بعد ابھی جو ہے ایک نئی پولیسی جو ہے رشیہ اور بیلاروس کے درمیان تیپ آئی ہے یہ دیکھیں یہ انیس جون دو ہزار بیس کی یہ خبر ہے بیلاروس رشیہ سائن ایگریمنٹ آن میوچل ریگنیشن آف ویزاز تو اس نیوز میں انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی ریزولیشن دو ہزار اٹھارہ میں احتیار ہو چکی تھی لیکن ہم نے اسے ڈیلے کیا اب آپ جو ہے اگر آپ کے پاس جو فارنرز ہیں جو بیلاروس کا ویزٹ کریں اور ان کے پاس بیلاروس کا ویلڈ ویزا ہو تو وہ رشیہ آ سکتے ہیں اور اگر وہ رشیہ ویزٹ کرتے ہیں تو وہ رشیہ ویزا پہ بیلاروس انٹر ہو سکتے ہیں اور اس انٹری کے لیے کوئی شرط نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے جو ٹریول ہے بائیئر کر سکتے ہیں بائی ریل کر سکتے ہیں اور بائی روڈ اور انہوں نے انٹری پوائنٹ جو ہیں وہ چھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چھے جو سپیسیفائیڈ پوائنٹس ہیں بائی روڈ سے تو وہ آپ ان سے انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ والا اگریمنٹ ان کے درمیان سائن ہو چکا ہے اب جو بھائی یہ چاہتے تھے کہ وہ رشیہ بھی دیکھیں اور بیلاروس بھی دیکھیں ان کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے رشیہ کا ویزا ڈاکومنٹیشن کے حساب سے کافی مشکل ہے اس میں دکت کیا ہے آپ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ کو اس میں مکمل رہنوائی ملے گی جو ویزا لے کر رشیہ جانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیہ کا ویزا مثال کے طور پر اگر آپ ایک ماہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ ویزا کافی مشکل ہوگا اس میں پیڈ ہوتل بکنگ لگانا پڑے گی اگر ویزا ریفیوز ہو جائے وہ نان ریفانڈیبل ہے جبکہ اگر آپ بیلاروس کا انویٹیشن ارینج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوتل پیڈ بکنگ نہیں لگانی پڑے گی اور آپ بیلاروس کا بیس دن پچیس دن کا ویزا لیں اور یہاں سے جائیں بیلاروس اور چار پائیں دن چھ دن وہاں پہ رہیں اور باقی ٹائم آپ ریشیا میں گزاریں ریشیا بہت خوبصورت ہے موسکو کے علاوہ سینٹ پیٹر برگ ہے اس کے علاوہ آپ وہاں پہ کازان سیٹی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چچنیا ہے اس کے علاوہ تاتارستان داغستان یہ ساری جو سٹیٹس ہیں یہ آپ ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا تو آپ بیلاروس کا ویزا لے کر ریشیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے یہ جو چیز تھی یہ صرف فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہوئی تھی جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تب بیلاروس کی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جو فین آئیڈی پہ ریشیا انٹر ہوئے ہیں وہ اسی فین آئیڈی پہ جو ہے وہ بیلاروس آ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو بات ہے اسے ختم کر دیا گیا اور ابھی ایک بات پھر یہ ٹریٹی سائن ہو چکی ہے آپ ریشیا ویزا پہ بیلاروس جا سکتے ہیں اور بیلاروس کے ویزا پہ ریشیا جا سکتے ہیں اور جیسے ہی یہ کوورڈ نائنٹین کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو جو بھائی ریشیا اور بیلاروس دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک ملک کے ویزے کا انتخاب کریں وہ ویزا لگوائیں اور اس کے بعد یہ ایک ویزا میں دونوں ملک دیکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ مجھے اجازنے مجھے اجازنے